خبردار ہوشیار سوشل میڈیا کے معاملات نئی ایجنسی دیکھے گی سائبر کرائم کو ایف آئی اے سے الگ کر دیا گیا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی قائم سائبر کرائم ونگ کے تمام افسران و ملازمین ان سی سی آئی اے کو منتقل وفاقی حکومت میں قوانین بھی بنا دیئے ڈیریکٹر جنرل کم از کم گریڈ 21 کا افسر ہوگا حکومت دو سال کے لیے تائینات کرے گی ججز تقرری کے طریقہ کار میں ترمیم ہوگی چیف جسٹس خاضی فائز عصہ کی سربراہی میں جوڈیشن کمیشن کا اجلاس وزیر قانون آزم نظیر تارڑ شریک ہوئے آزم تارڑ نے بتایا کہ آرٹیکل 175 اے میں ترمیم ہوگی جوڈیشن کمیشن کی ساخت بدلنے کا امکان ہے ترمیم پر غور کے باعث اجلاس ملتوی کریں ارکان کے اتفاق سے اجلاس ملتوی کر دیا گیا اعلامی میں کہا گیا کہ ججز کی تقرری کے معاملے پر تاخیر نہیں ہونی چاہیے صدر عاصف زرداری نے ٹیکس قوانین ترمیمی بل منظور کر لیا بل کا مقصد ٹیکسوں کے قوانین میں ترامیم لانا ہے قوم اسمبلی نے 29 اپریل 2024 کو بل منظور کیا تھا صدر نے وزیراعظم کی ایڈوائز پر منظوری دی موجودہ حکومت کے پہلے ماہ ہمیں سات لاکھ میٹرک ٹنگ گندم درامت کرنے کا انکشاف گندم کیسے اور کس کس نے منگوائی ایل سیز کس نے اوپن کی مزیراعظم شہباز شریف بھی حیران تحقیقات کا حکم دے دیا چار حکمی کمیٹی چار روز میں تحقیقات مکمل کرے گی درامت کے وقت گندم کا وافر زخیرہ موجود تھا لندن کے کاشتکاروں کے لیے تیس ارب کی سبسیڈی کسان کو فی من پانچ سو روپے سبسیڈی دینے کی سفارش باردانہ لینے والے کاشتکاروں کو ریلیف ملے گا سبسیڈی صرف بارہ اکڑ کے کاشتکاروں کے لیے ہوگی نواز شریف کی زیر صدارت موڈل ٹاؤن مناقضہ اجلاس کی اندرونی کہانی باہر آ گئی نہ ہمارے پاس کوئی پیغام آیا ہے نہ ہم نے کسی کو پیغام دیا ہے نہ ہمارے پاس کوئی ڈیالاغ کے لیے پیغام آیا ہے نہ کوئی ڈیالاغ ایز وی سپیک کو ہو رہی ہے لوگ ہمارے منڈیٹ چور ہے ان کے علاوہ باقی سب کے ساتھ ہماری بات ہوگی انشاءاللہ ہم عدلیہ سے امید کیے بیٹے ہیں کہ آٹھ تاریخ کو ریزر سیٹوں کا کیس ہوگا سپریم کورٹ کا بنچ بنا ہوا ہے ہم ہی امید ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ ہمارے ریزر سیٹیں بحال کرے گی ہمارے پاس ڈیالاغ کے لیے کوئی پیغام نہیں آیا ہماری کسی سے بات نہیں ہو رہی چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر کی اڈیالہ کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا بات ہوئی تو بانی پی ٹی آئی بتائیں گے منڈیٹ چوروں سے بات نہیں ہوگی امید ہے سپریم کورٹ ہماری مقصوص نشستیں بحال کر دے گی مزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمن پی بس پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی بات چیت مزیراعظم نے بلاول بھٹو کے عزاز میں زہرانہ دیا ملاقات میں گورنرز کی تقروری پر بھی مشابرت ہوئی ولی غرر احمان کی جگہ پی بس پارٹی کے سردار سلیم حیدر گورنر پنجاب نامزد پیصل کریم کنڈی گورنر خیبر پختونخواں ہوں گے نون لیگ کا شیخ جعفر مندخیل کو گورنر بلوچستان بنانے کا فیصلہ پاکستان کا تاریخی خلائی مشن چاند کے سفر پر روانہ آئی کیوب قمر چین کے ہنان سپیس ٹیشن سے روانہ ہوا سیٹلائٹ پانچ دن بعد چاند کے مدار میں پہنچے گا تین سے چھے ماہ چاند کے اطراف چکر لگائے گا مشن چاند کے جنوبی پتب سے تصاویر لے گا چاند کے محسن زمین مقناطیسی میدان کی معلومات ملیں گی مستقبل میں خلائی مشنز میں مدد ملے گی پاکستان چاند کے مدار میں سیٹلائٹ بھیجنے والا چھٹا ملک بن گیا مشن کی روانگی پر سپارکو کراچی میں جذباتی مناظر سپارکو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تالیوں سے گونج اٹھا نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے سات کلو وزنی آئی کیوب قمر کی تیاری میں دو سال لگے سیٹلائٹ میں دو آپٹیکل کیمرے بھی نصب ہیں چینی مشن دنیا کا پہلا مشن ہے جو چاند کی دوسری طرف سے نمونے حاصل کرے گا مشن دو کلو گرام تک کا مادہ اٹھانے کی کوشش کرے گا صدر آصف زرداری کی قوم اور سائنسدانوں کو مبارک باد خلابازی کے شعبے میں پاکستان اور چین کے تعاون کو سراہا وزیراعظم شہباز شریف نے سیٹلائٹ کی لانچنگ براہ راست دیکھی خواب کو تعبیر دینے والوں کو خراجت تحسین کہتے ہیں پاک چین دوستی خلاوں کی سرحد بھی پار کر گئی آئی کیوب قمر خلا میں پاکستان کا پہلا قدم ہے کامیابی پاکستان کی صلاحیتوں کو بڑھائے گی تحقیق قومی سلامتی کے لیے نئے مواقع پیدا کرے گی وفاقی وزیر داخلہ کے نان سٹاپ دورے موسیم نقوی لاہور ائرپورٹ جا پہنچے دو گھنٹے طویل دورہ وفاقی وزیر دفاع و سیول ایوییشن خاجہ آصف بھی موجود امیگریشن کاؤنٹرز پر انتظامات کا جائزہ لیا وفاقی وزیر داخلہ کا مسافروں کے لیے سہولتوں پر عدم اتمران کا اظہار وزیر داخلہ کا امیگریشن مسائل کے فوری حل اور سہولتیں بڑھانے کا حکم ترکیہ کا اسرائیل سے تمام تجارت ختم کرنے کا اعلان ترک صدر طیب اردوان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ساڑھے نو ارب ڈالر کی تجارت روک دی ہے یہ پابندی اس وقت تک آئد رہے گی جب تک اسرائیل غزہ میں جنبندی نہیں کرتا لندن میں میئر کے الیکشن کے لیے ووٹوں کی گنتی جاری جیتنے والے امیدواروں کا اعلان آج سے مرحلہ بار کیا جائے گا تمام نتائج کو اکٹھا ترکے میر آف لندن کے امیدوار کی جیت کا اعلان کیا جائے گا برطانوی وزیراعظم رشی سناک کے ذاتی حلقہ رشمنڈ یاک سے بھی لیبر پارٹی کے امیدوار کامیاب آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز قومی کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیم آج سے شروع ہوگا کھلاڑیوں نے ریپورٹ کر دی دورہ جنوبی افریقہ کے شیڈول کا بھی اعلان ٹیم روان سال کے آخر میں جنوبی افریقہ جائے گی دو ٹیسٹ تین ون ڈے اور تین ٹی ٹوئنٹی میچ کے لئے